نمسکر میتروں میں ہوں رون آشیش آپ دیکھ رہے ہیں فلمیں کچھڑی اور آپ سب ہی کو مہا شیوراتری کی دھیر ساری شب کامنا ہے بھولے بھنڈاری اور پاروتی ماں آپ پر خوب سارے آشروات برسائیں بس یہی میری تمنا ہے یہی میری اچھا ہے اور یہی بھگوان سے پراتھنا ہے اور ایسے میں آپ کے سامنے خبریں لے کر سکوں اور آتی رہوں یہ ایک چھوٹی سی ایکسٹرہ پراتھنا ہے بھگوان جی سے پلیز بھگوان جی تتہاستو کہہ دیجئے گا تو پھر شروعات کرتے ہیں آج کا جو سفر ہے وہ شروع کرتی ہوں ایک تو یہ ہے کہ پواندی پراجن کا جو ہے کوئیم بٹور میں ایک سولو شو ہونے والا ہے اور it is i mean it's a good thing سولو i think تھوڑا سا time ہو گیا تھا اور اس دوران پواند کے اتنے الگ الگ updates آ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ارے مہدن سے شو نہیں ہوا ایسے تو تین چار دن بھی شو نہیں ہو تس لگتا ہے کہ بہت دن شو نہیں ہوا تو اسی ایموشن کو چاری رکھتے ہوئے میں نے کہا ارے بڑے دن سے سولو شو نہیں ہوا تو سولو شو ہو گیا ہے کوئیم بٹور میں ہے اس سے زیادہ جیسے ہی جانکاری میرے پاس آتی ہے الیکسے سٹوری بنا کر آپ کے سامنے رکھ دینے والی ہوں تو یہ تو ایک سٹوری جو آپ سے شیئر کرنے کے لیے آگئی تھی دوسری سٹوری کے میں بات کروں تو اسے سٹری اس ریلیٹڈ سٹوری ہے فرنچ اسے سٹری میں میں نے کہا تھا کہ بچے تھوڑے زیادہ ہی بدماش آنے والے ہیں ایک تو بھاگوات شرما جی کیا بدماش بچہ ہے یار اور کتنا پیارا بچہ ہے یار وہ جو اپنی پرشلی سٹوری میں نے کہا تھا کہ کیسے اٹھا کر لے کے آرہا ہے پاواندی پا اس کو تو گھنپتی کی آد آتی بٹ یہاں تو ہرے کرشن اور رادی رادے یہ ساری بات ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ جو ہرے رامہ ہرے کرشن ٹیمپل یا اس کون ٹیمپل ہوتے ہیں وہ ان کے انویائی ہیں ان کی ان کا پورا پریوار اس لیے وہ سرسکار اس بچے میں بھی دکھائی دیتے ہیں اور بالسلب باتیں ہیں بدماشی ہیں اسی کو انجوائے کرنا چاہیے ہاں یہ دیکھنا ڈیفنیٹلی ضروری ہے کہ یہ جو مہاشا ہے یہ کیا سنانے آنے والے ہیں آپ کے سامنے اور کیا لے کر آنے والے ہیں اور میں تو چاہتی ہوں یہ بہت دنوں تک چلتا رہا ان کا یہ سفر کیونکہ یہ پیارے سے بچوں کی بدماشی دیکھنے میں بڑا مزا آتا ہے یار ایم ایم ام ادرہ انجوائی آل کیڈس آل بدماشی سو لیچسی بھاگمت شرمہ جی اچھے سکائیے گا بھگوان کاشرباد لے کر آئے آپ ایکسٹرہ اب میں بات کرنا چاہتی ہوں سمردھی سین کی فرنس ایس ایس ٹو میں وہ بچچی پیاری سے یاد ہے جو کشتوال جمہو سے آئی تھی اور پنک ہوتے تو اڑ جاتی رہے یہ والا گانہ گایا تھا انہوں نے ہارمونیم پر بیٹھ کر اور مطلب کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بچچی اتنا سوریلا کیسے گا رہی ہے مطلب ایک تو ساتھ میں وادن بھی چل رہا ہے وہ ہارمونیم بھی بجا رہی ہے ساتھ کے ساتھ ان کا گایاں بھی چل رہا ہے تو آپ کو چوکا کر رکھ دیتی ہے لڑکی انڈ ڈیفنیٹلی جب وہ ٹاپ فیفٹین تک گئی تھی آگے سفر ان کا وہی تک ٹاپ فیفٹین میں ہی ختم ہو گیا تھا تو تھوڑا سا سیڈ ہوئی تھی میں بھی کہ یہ رہی ہے اس بچی کون موقع ملنا چاہیے تو دیکھیں بھگوان جی نے تتھاس تو کہہ دیا اور اس بار پھر سے سمردھی سین آپ کے سامنے آ رہی ہے اور پچھلی بار کی طرح جیسے وہ سکریننگ میں ان ہو گئی تھی اس بار بھی وہ ٹھپا لگاتے ہوئے سارے آپ کے کیپٹنز ہیں پوان، آرونیتا، دانش، سائلی، سالمان اور سیم ٹاپن، نیہا اور ٹھپا لگ چکا ہے کیونکہ لازٹ ٹاپن، جب آئی تھی تو اس کو ہر کیپٹن نے پسند کیا تھا اس کے پکچرز بھی بڑے پیارے پیارے سے آئے تھے جو پوان، آرونیتا اور سائلی کے ساتھ تو میں نے اٹلیس دیکھے ہی ہے اور مسنگ ہوا تھا کہ ریہا اس لڑکی کو موقع ملنا چاہیے لیکن یہ لڑکی کی ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ ایک بار پھر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی ہے اور ایک بار پھر سے ایسے 3 کے لیے اوڈیشن دینے آئی ہے اور اگلے پڑاو تک پہنچ گئی ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے دیفنیٹلی آگے چلتے ہوئے جب آگے اور بھی اپیسوڈز آئیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سمردی سین آگے کہاں تک جا رہی ہے لیکن دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ چلیے ایک بار پھر سے یہ لوٹ کر آئی ہے لوٹ کر آئی ہے یہ ستارہ لوٹ کر آئی ہے یہ پیاری سی گائی کا اور دبستو پوان کو بنتا ہے کوئی مٹور کے لیے بھاگوات کو بنتا ہے اس کے ہرے کرشنا اور رادہ رادہ کے لیے اور سمردی کو اسپیشلی بنتا ہے کیونکہ یہ سمردی ہم تمہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اب بتائیے آپ ان پوری انفرمیشن کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جائے ہند